کل بھی ہم مضمت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں نہیں ہونی چاہیے احتساب کا عمل شفاف ہونا چاہیے آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں اب یہ دو دو زاویے ہیں آپ اپنا نکتہ نظر پیش کر رہے ہیں جنابے والا دوسرا رخ بھی ہے اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو بے دردی سے اس ملک کو جس انداز میں لوٹا گیا اداروں کو کھوکھلا کیا گیا وہ بھی ہے اب یہ دوسرا رخ بھی سامنے آنا چاہیے میری گزارش مدبانہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ ان کو پورا موقع ملنا چاہیے تاکہ اپنی بات کر سکے لیکن بات ڈیبیٹ تب ہوگی جب ان کا نکتہ نظر آئے اور یہاں سے بھی اس کا جواب آئے تو ڈیبیٹ ایوالف کرے گی نہیں تو نہیں تو جنابے سپیکر جنابے سکریفن ہوگا کیا میں آبی بتا پیشن کو ہی کرتا ہوں انہوں نے بڑی امدہ تقریر کرنی ہے اور اس لچھے دار تقریر کے بعد انہوں نے کوئی بہانہ تلاش کر کے موقف ہے وہ ٹیبل نہیں ہو سکے گا تو میری گزارش یہ ہے اب آپ سن لے جی تقریر کریں کسی وزیر ہیں بات نہیں کی ابھی پہلے وزیر کر رہے ہیں جی سینٹ ساب تشریف پہلے وزیر ساب کر رہے ہیں جی سن لے جی جنابی چیئرمنٹ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سن لے جی میں میں تو آپ کی پارلے معنی ہے جی منیسٹر صاحب کنٹینیو کریں کوئی اس پر خیر پالانی لفظ بتا دی میں نے کونسا استعمال کیا نہیں کیا جی بلکل کوئی بھی نہیں کوئی خیر پالانی میرا نہیں خیال میں نے کیا میں نے بلکل نہیں کیا اور میں بہت محتاط ہوں اس معاملے میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے عوام کے سامنے تصویر کے دونوں رخ جانے چاہیے اور ہم ان کی بات سننا چاہیں گے اور ان کی بات اور ان کے دکھ کا مدعوہ بھی کرنا چاہیں گے لیکن ہمارا رخ بھی تو ہے نا تصویر کا اس رخ کو بھی سامنے آنا چاہیے اور ان سے وعدہ لیجئے ان سے وعدہ لیجئے یہ سنیں گے جی وہ کمٹ کر رہے ہیں اور یہ بیٹھیں گے اور یہ بیٹھ کر اور ہمارے جو حکومتی جو وائنڈ اپ ہوگی ڈیبیٹ اس کو سننے کا ان میں بھی حوصلہ ہونا چاہیے شکریہ مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے انہا ہے کہ اس ملک کو جس بے دردی سے لوٹا گیا وہ بھی سب کے سامنے آنا چاہیے بات کرنے کا موقع سب کو دینا چاہیے لچھے دار تقریر کے بعد واک آؤٹ کرنا چاہیں گے باقی افراد لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے دونوں تصویر کے رخ سب کے سامنے رکھنے چاہیے اپوزیشن شہباز شریف کی گرفتاری کو سیاسی رنگ دے رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں شاہ محمود قریشی کی جانب سے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ اس ملک کو جس پہ دردی سے لوٹا کیا وہ بھی سب کے سامنے آنا چاہیے بات کرنے کا موقع سب کو دینا چاہیے لچھے دار تقریر کے بعد واؤٹ کرنا چاہیں گے باقی افراد لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے سب کو مل بیٹھ کر اس کو سالف کرنا ہوگا دونوں تصویر کے رخ کو سامنے رکھنا چاہیے اپوزیشن شہباز شریف کی گرفتاری کو سیاسی رنگ دے رہی ہے